اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اچھا دوستو آج بین لگا کے آپ کو دکھائیں گے اور پٹی کا جو آباد میں بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلا جو ہے جو ہے جی آپ نے جس طرح کبھی آپ کا حالہ کٹا ہوا ہے اگر آپ نے حالہ بات میں بنانا ہے تو آپ نے جو ہے نو سالے کو چھانڈ لینا ہے برابر کر لینا ہے تو حالہ چھانڈ کے آپ کو دکھاتے ہیں ہر قسم کی کٹنگ زہر سی بات ہے لوگ کرتے ہیں ہر بندے کی اپنی کٹنگ ہے کوئی ڈوننگ کی طرف سے چھانڈتا ہے کوئی سیڈ سے چھانڈتا ہے تو ہمارا تقریباً جو ہے وہ برابر ہی چھانڈا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ والی حصے پہ تھوڑا سا چھانڈنے ہوگا تقریباً باقی پورا ہی ہے تو یہ حالہ ہم نے چھانڈ دیا ہے اور یہ تھوڑے سے جو پیس ہوتے ہیں یہ پیس جو ہے ہم نے سیڈوں سے کارڈ لینے نکال گئے آپ جو ہے یہ ٹک لگائیں گے ٹک لگانے کے بعد اس کو اندر کی طرف فول کریں گے اور یہ ہمارا ہاف جو ہے وہ بن گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی سیڈ سے آپ سلائی لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سلائی یہاں پہ لے کے آئیں گے یہاں سے پھر واپس لے جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ یہاں پہ پکی کر کے نکالیں گے پھر وہ گند بن جاتا ہے یہاں پہ نیچے جو ہے وہ گچھا سا بن جاتا ہے تو اس کے بعد بٹن ٹیک کو اس کے اوپر اس طرح برابر کر کے یہ دیکھیں یہ آگیا یہاں پہ پھر ایک ٹکا لگے گا اور تھوڑا سا فادو دباہ کٹ کر کے اس کو آپ جو ہے اندر کی طرف ہم نے فول کر لینا ہے آپ اندر سے فول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کٹر ہونا چاہیے کٹر سے درہ آسانی سے فول ہو جائے تھا اس کے بعد پٹی کے اوپر اس کو دوبارہ رکھ کے آپ اس طرح چیک کر لیں ابھی تھوڑا سا فرق آ رہا ہے مزید اندر کی طرف اس نے جانا ہے یہ دیکھیں جی اب جو ہے یہ تقریبا برابر ہو چکا ہے یہ ان میں رکھئے گا پٹی کا اور بٹن ٹیک آف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بٹن ٹیک آف تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے پٹی سے اب یہاں سے اس کو سلائل لگا کے یہاں پہ لے کے اس کو نیچے لے کے جائیں گی یہ نیچے کی طرف تو یہ سلائل نیچے جا کے ہم نے پکے کر کے اب نکال دینی ہے نئے اور پرانے تمام دوستوں سے گزاری شہر ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب جو ہے بین لگایا جائے گا تو بین لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دو ٹکے ہوتے ہیں سینٹر والے ان کو میچ کرنا ہے یہ آگے ہماری تیرے کی سلائل اور یہ ہمارا حالہ پورا آ رہا ہے یہاں پہ ایک نشان لگایا جائے گا اب بین کے دونوں طرف کو اس طرح جوڑ کے یہ نشان ہم نے دونوں طرف لگا لیا مارکہ کہا اب ہماری تیرے والی جو سلائل ہے نا وہ جو ہے بالکل جو ہے نا اس نشان کے ساتھ آنی چاہیے اب بٹن ٹیک والی سیٹ سے ہم نے جو ہے نا بین لگانا شروع کرنا ہے ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ بین بٹن ٹیک والی سیٹ سے لگتا ہے اور کالر جو ہے وہ پٹی والی سیٹ سے لگتا ہے اب یہاں سے ہم نے اتنا دبا لینا ہے جتنا بین کا کپڑا جو کٹا ہوا ہے نا اتنا ہی کمیز کا دبا لیں گے اور یہ دیکھیں نشان ہمارا تیرے والی سلائل کے ساتھ آ گیا ہے اگر آپ کو بین والے سوٹ کی کٹنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ بین والے سوٹ کی مکمل کٹنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے حالی میں عظیم بھائی نے بہت ہی بہترین ویڈیو جو ہے وہ بنا کے بیجی ہے بین والے سوٹوں کی جن کے سوٹ جو ہے نہیں بیٹھتے بین ان کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے تو یہ جو ہے اب ہم دبا اندر کریں گے دھاگہ میں نہیں کارتا ہوتا دھاگہ بھی جو ہے ہم اندر کی طرف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح تیار آئے گا اب جو ہے یہاں سے اس کو سلائل لگا کے پکی کر لیتے ہیں اور اب جو سلائل ہم نے لگائی تھی حالے والی وہ سلائل باہر کی طرف نظر نہیں آنی چاہیے ہماری وہ سلائل ہماری اندر کی طرف جانی چاہیے اگر وہ باہر کی طرف نظر آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے بعد میں اس کو جو ہے نا سوئی کی مدد سے کار دیں تو نکال دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ کسٹرمر اگر سوٹ پہنتا تو وہ بری لگتی ہے زیادہ جو دو سا باب ہیں ان کی سلائل نظر آتی نہیں ہے جو نئے سکھنے والے ہیں ان کی لیے کہ وہ سلائل جو ہے وہ کھول دیا کریں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک سلائل میں نے پیچھے سے اٹھائی ہے اور اس کے بعد بین کے اوپر اب ہم کنکر کی سلائل لگائیں گے یہ ویڈیو شپیشلی ہم نے جو گھر میں خواتین ہیں جن کو آو بین لگانے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے اور جو نئے شاگرد ہیں ابھی کام سیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آو بنانے میں بہت مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ آو پہلے بنا لیتے ہیں بعد میں پھر ان کے لیے چھاڑنا پڑتا ہے آلہ اور بعد میں وہ پرشان ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آلہ جو ہے وہ بعد میں چھانٹ لیں گے اور ان کا آو بہترین اپنی جگہ پہ بھی آ جائے گا اور بین بھی ان کا بہترین بیٹھ جائے گا تو اب چلتے ہیں پھٹے کے اوپر اور اس کو بچھا کے دکھاتے ہیں آپ کو پہلے جو ہے ہم اس کو ایسی بچھاتے ہیں یعنی کہ بغیر پریس کے اور پھر پریس کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جی جی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑا ہی بہترین بیٹھے گا اور یہ وہی صحابہ یہ دیکھ لیں بغیر پریس کے اپنی جگہ پہ آ رہا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا سائز تھا چھوٹا سائز نہیں تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ساڑھے ستارہ کا گلہ تھا